فشاور سے آپ کو خبر دیں کہ پشاور میں بیس کلو آٹے کے قیمت میں چار سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اس پر مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں ڈاؤنیز کے نمائندی عبداللہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بتائے گا وجہ کیا سامنے آئی ہے جی عبداللہ محمد جی بالکل یہ پشاور سمیت خیبت وقتنفا کے تمام جو آٹا مارکٹ ہیں اس میں بیس کلو تینے کے قیمت میں چار سو روپے اضافہ ہو گیا ہے ایک حل چلمت یہی ہے اور چہریوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے جو آٹا دیلر سے اس کے مطابق جو مکس آٹا کے قیمتیں وہ سولہ سو روپے سے بڑھ کر دوہزار روپے ہو گئی ہے اور جو پائن آٹا ہے وہ اٹارہ سو روپے فیٹ تیلہ بیس کلو کی قیمت بڑھ کر بائیس سو روپے ہو گئی ہے جو آٹا دیلر ہے مارکٹ کے اس سیشیشن اور صدود کا یہ کہنا ہے کہ جو گندم پنجاب میں نے سٹور ہونا شروع ہو گئے جو سٹاکست ہیں انہوں نے مگندم سٹور کیے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے نرخ مقرر کر دیئے گئے ہیں ان کا یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ اس کے خلاف کاروائیہ نہیں کی گئی تو یہ مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہے پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کہتے ہیں عبداللقی محمد آپ کا بہت شکریہ